بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ریچہ جوادہ میں یہ ٹیچنگز میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ افرمان دوستے پر بلکم کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو ہے وہ پرس ٹیئر کے جو کلاس کے سنوڈنٹس ہماری ویڈیو سے نکھتے ہیں ہماری ویڈیو ہے چپٹر نمبر ٹو لارچ پر لیکچن تھا اس میں ہم نے ٹائپس آف ساوٹ فیر کو دسکرس کیا تھا کہ کتنے قسم کے ساوٹ فیر ہوتے ہیں ساوٹ فیر پر ہم کام کر سکتے ہیں تمام یہ تمام جو ڈیوٹیل کے ساتھ ہم نے لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا آج ہمارے لیکچر ہے وہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں بیسک اونٹس آف ڈیٹا سٹوری سے کہ ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے جو بیسک اونٹس ہوتے ہیں وہ کس طرح کی ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں اور گھٹا ہے اور تو انہوں کا کام کیا یہ تمام چیزیں آج کے لیکچر میں ہم انسٹال اور ڈسکس کریں گے تو اربیر کرتے ہیں کہ آپ کو لیکچر اچھا لگے گا لیکچر شروع کرنے سے پہلا ہمارے چینل کو سبسکر کر کے بیل آئیکن کو بٹن کو پرس کرنے تاکہ اب ہمارے جو نیو آنے والی ویڈیوز کو ملوکیشن آپ کو نیلی ملتا ہے اب سٹارٹ کرتے ہیں یہ ویڈیو بیسک یونٹس آف ڈیٹا سٹوریج the memory main or scanty is composed of an electronic sexuality which is combination of on and off switches کے main or scanty composed ہوتی ہے اور کون رموکی رہی ہے سوڈیو کی کچ complementary On and Off The Combat has been conceived by the computers manufactured as the number one and zero کہ یہ جو on off statement ہے اس کو conceived کیا جاتا ہے جو computer factories جو manufacturers manufacturers ہیں جو computers بناتے ہیں ان میں یہ one اور zero کے جو ڈیجٹس ہیں ان میں یہ conceived کیا جاتا ہے as the circuit can show one on state اور zero is off state یعنی اگر one ہوگا تو آپ کو جو circuit ہے وہ on ہوگا اور اگر آپ کا zero ہے تو circuit یا ہوگا off ہوگا based on these two numbers کہ ان دونوں number پر کیا ہوتا ہے based ہوتا ہے اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے and one and zero the binary the computer can construct a sophisticated ways of representing data and the memory thus converting the numbered alphabets and characters and their combination into binding digits enable us to represent them in the computer memory کہ یہ جو چیز ہوتی ہے ہمیں one اور zero جو ہوتا ہے اسی طرح سے ہماری computer میں اس کا data save ہوتا ہے یعنی اگر ہی ہم مجھے لیکھا وہ نظر آ رہی ہے وہ مجھے لیکھی وہ نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے one اور zero کی سٹیٹمنٹ سے ہیں وہ available ہے جو ویسٹ ہے جو computer program ہے وہ one اور zero کے digit پہ آپ کو یہ show ہو رہا ہے اس کے پیچھے جو coding ہوئی ہے وہ one اور zero میں ہوئی ہے ہمیں تو یہ انگلیش میں show ہو رہی ہے basic units of data story جو تمہارے سے ہم پڑھے ہیں ہم دیکھے ہیں سمجھے ہیں لیکن جو اس کے پیچھے computer میں جو machine language ہے وہ one یا zero میں یہ کیا ہے سے ہے اب میں نے اس چیز کو جو پیٹیو فائل ہے اس کو میں نے کلک کر کے اپن کیا تو اب یہ ایک on statement میں ہے یعنی یہ one statement میں ہے لیکن جیسے ہی اگر میں اس کو close کرتا ہوں تو یہ کیا ہو جائے گا off statement میں zero میں آدے گئے جو program آپ نے اس کو double click کر کے on کیا تو وہ آپ کی one statement میں آگیا جیسے آپ اس کو close کرتے ہیں تو وہ آپ کی zero statement میں یعنی کہ off statement میں چلا جاتا ہے اگر یہ سب سے پہلے کیا ہے bit the binary number one or zero is called bit یعنی one or zero وہ آپ binary digit بھی کہتے ہیں یا bit بھی کہتے ہیں which is the basic unit of storing data in the computer memory جیسے آپ پہ آپ پہ بتا چکا ہوں کہ آپ پہ جو computer data سے وہ ہوتا ہے وہ one اور zero کی form میں ہوتا ہے the circuit being on or off at a time a bit in the memory is always storing some kind of data جب آپ کسی چیز کو on or off کرتے ہیں تو جو آپ کو computer کسی 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 ڈیٹا کو save کر رہا ہوتا ہے وہ کس میں save کر رہا ہوتا ہے bit میں یا binary میں bit یا binary یا بنوں کہہ سکتے ہیں آگے ہے bite bite is a combination of 8 bits that can store a single character of data a letter numeral and numeral or special character the capacity of the memory or the storage is expressed in the terms of number of bytes it can hold or store the following table show the commonly used storage capacity times کہ جو bytes ہوتی ہیں وہ 8 bits پر مجتمع ہوتی ہے combination ہوتی ہے اس کا جو کسی ایک لیٹر کو ایک number کو یا special character کو save کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اب اس میں جو اس کی commonly جو عام جو use ہوتی ہیں اس کی following capacities ہیں وہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ table میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے ہوتا ہے kilobyte ہوتی ہے ٹھیک ہے یاد رہے کہ جب ہم کوئی انٹرنیٹ اگر ہمیں use کر رہے ہیں for example یہ موبائل پہ use کر رہے ہیں data use کر رہے ہیں Wi-Fi use کر رہے ہیں تو اس کی ہمیں وہ سپیڈ بتا رہا ہوتا ہے right جی اب یہ kb 1 kb کی سپیڈ آ رہی ہے 110 kb کی سپیڈ جو کچھ بھی جب kb کی سپیڈ ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی kilobyte k اور kb 2 کی پاور ٹین نمرا بائٹس 2 کی پاور ٹین 1024 megabyte اگر ہمیں mb کی سپیڈ لیتے ہیں اسی طرح جو آپ کی story devices ہوتی ہیں جیسے آپ hardest scaling اس میں پھر gb آتا ہے پہلے kilobyte آتا ہے پھر mb آتا ہے یعنی کتنے mb کی file ہے پھر آگے gb آ جاتا ہے جسے gigabyte کہتے ہیں اس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ کتنے gigabyte کی hard disk ہے پھر آگے terabyte آ جاتا ہے tv اس میں آپ دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اس کو کیسے define کیا گیا megabyte میں کتنا ہوتا ہے about 1 million bytes ہوتے ہیں kilobyte kilobyte میں کتنا ہوتے ہیں بیٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے 1 byte 1 kilobyte میں 1 mb میں ہماری mb ہوتی ہے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ویڈیو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں کوئی بھی ہم کہتے ہیں کتنے mb ہے اگر ہم نے کسی کو send کرنا ہے وہ پوچھتا ہے اگر اس کے پاس ازنی storage ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے ہاں جی send کر دو اگر ہم اگر اس کے پاس ازنی storage نہیں ہوتی وہ کہتا ہے میرے پاس ازنی storage نہیں ہے میں اس جیس کو نہیں رکھ سکتا ٹھیک ہے about a million million مطلب ہوتا ہے 10 لاکھ اس میں 10 لاکھ kilobyte ہوتے ہیں gigabyte میں about 1 billion right 1 billion 1 10 crore آپ کہہ سکتے ہیں اس میں کیا ہوتے ہیں megabytes ہوتے ہیں 1 gigabyte میں ٹھیک ہے اور 1 terabyte میں کیا ہوتا ہے 1 arab کہہ لیں یا 1 کیا کہتے ہیں 30 trillion کہہ لیں 30 ہے ٹھیک ہے 10 byte ہوگے 1 kilobyte میں 20 kilobyte ہوگے 1 megabyte میں 30 megabyte ہوگے 1 1 gigabyte میں 40 gigabyte ہوگے 1 terabyte میں یہ اس کی کیا ہوتا ہے ایک اس کو convert کرنے کے لیے جو آپ کے terms ہوتے ہیں storage capacity terms ہوتے ہیں یہ وہ چیز ہیں اگر آپ نے 240 MP کو bytes یا kilobyte میں convert کرنا تو کیسے ہوگا solution number of bytes in 1 MP 220 220 یہ دیکھیں 220 1 MB میں کتنے ہوتے ہیں 220 یعنی 20 kilobyte ہوتے ہیں اب اس کو 240 کو آپ نے کیا کر دینا ہے multiply کر دینا ہے 220 2 20 20 کے ساتھ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے کیا کر دینا ہے kilobyte اگر اس میں چڑنا ہے تو number of kilobyte in 1 MB 1 2 10 2 10 kb is equal to 1024 kb total number of kilobyte into 40 MB 240 کو multiply 1024 کے ساتھ 20 کے ساتھ جو آپ کا answer آئے گا آپ کو بتائے گا آپ کے 240 MB کی وائکر کو فائل ہے تو اس میں کتنے kilobyte ہوں ٹھیک ہے اب میں ایک وچیز آپ کو ویڈیو ہمارے یہاں تک انڈ ہو چکی ہے اب میں آپ کو ایکٹیویٹی دے رہا ہوں آپ نے مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ اگر 400 450 MB کی ایک فائل ہے MB کی فائل ہے اگر ہم اس کو bytes اور kilobyte میں convert کریں تو اس کا کیا answer ہوگا آپ نے مجھے اس ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ اس کا reply کیا ہوگا یا اس کا جو response ہے اس کا solution ہے وہ کیا ہوگا ٹھیک ہے وہ آپ نے مجھے بتانا ہے کومنٹ سیکشن میں آگے پتا چلے کہ آپ لوگ کتنا سمجھ رہے ہیں کتنی آپ کو سمجھا رہی ہے ٹھیک ہے یہ activity آپ نے لازمی ہے آپ نے مجھے بتانا ہے میں کومنٹ سیکشن میں دیکھوں گا اور جس کا person یا اس کو جس answer ٹھیک ہوگا اس کو reply بھی ملے گا ٹھیک ہے جی ملتے ہیں ساکھ میں ایک نئے topic کی ساتھ ایک نئے lecture کے ساتھ تب تک کہ اپنی teacher جبالہ مجھے کے دیں زیادہ اپنا خیار رکھیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم